اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان مہدی اصنامیر اور آپ اس وقت فیس بک پہ یوٹیوب پہ اپنا چینل دیکھ رہے ہیں میں اس وقت حبیب اللہ خان کی شاپ پہ موجود ہوں آدھی کوٹ میں اور یہ بڑی زبردست شاپ ہے میرے پیچھے آپ کو سارا منظر نظر آ رہا ہے سکرین پر بڑا ہی واضح منظر ہے اور یہی ہم نے آپ کو دکھانا ہے سردیوں کا موسم ہے سردیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان چیزوں کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے ہم آپ سے یہی جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہوئی طور پر آدھی کوٹ پہنچیں اور حبیب اللہ خان کی شاپ سے آپ چیزیں خریدیں یہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سے چیزیں موجود ہیں ان کا ریٹ کیا ہے اور حبیب اللہ خان کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں آج حبیب اللہ خان یہاں پہ نہیں ہے ان کے بیٹے محمد اسوان نے ہمیں دعوت دی ہے یہاں سے گزرتے ہوئے کہ آج ہماری ویڈیو بنائیں تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے اور ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو چلتے ہیں پہلے میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں پھر ساتھ ان کے ریٹ کی بات بھی کرتے رہیں گے تو آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے یہ ناظرین دیکھیں یہ سردیوں کی جرابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہر قسم کی اور ہر بریٹی کی جرابیں جہاں پہ موجود ہیں اور ریٹ بھی ان کا مناسب ہوگا اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں یہاں پہ پہنچیں چابیوں کے چلے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ چیزیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں ادھر میں ادھر سے شروع کروں تو یہاں پہ کوٹ موجود ہیں یہ بھی آپ کو دکھانے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں بچوں کے کوٹ جہاں پہ موجود ہیں اور یہ بہت اچھا منظر پیش کر رہے ہیں آپ سکرین پر دیکھتے رہیں زبردست منظر ہے اگر آپ نے خریدنے ہیں تو آ جائیں نہیں خریدنے تو ان کی وریٹیز دیکھ لیں اور پسند کر لیں بعد میں جب اس طرف چکر لگے تو آپ ضرور ان سے یہ خریدیں یہ رنگ پر روڈ آدھی کوٹ پہ موجود ہیں یہ دیکھئے پھر بچوں کے لباس بھی جہاں پہ نظر آ رہے ہیں فراق بھی اور عثمان بیٹا یہ کیا چیزیں ہیں ادھر آئے نا یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ بخول ہے یہ کیا ہے ٹوپی ہے ٹوپی بخول اچھا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم پخول کہتے ہیں پخول پخول ٹھیک ہے تو ناظرین یہ پخول ہے عثمان بتا رہے ہیں عثمان آگے یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ مارک سے جرابیں بنین ہیں اچھا یہ گستان ہیں اچھو ہیں اچھا تو دوگرے اچھا گستان ہیں ٹوپی ہیں عثمان ان کا ریٹ کیا ہے یہ اس کا مختلف ہے مارک کا پچاس کا ہے ٹوپی اٹھائیسو کا ہے اچھا گھائیسو کی ہے جرابے پچاس ہو کے اچھا تو اب ہم عثمان سے پوچھتے ہیں عثمان جی کے جو ہے نا کوٹ کی کیا قیمت ہے جو کوٹ جہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ بڑا کوٹ ہے یہ اٹھارہ سو کا ہے اٹھارہ سو کا جو چھوٹے ہیں یہ پانچ چیز سو کا ہے اچھا ادھر یہ چھوٹے چھوٹے یہ بارہ تیرہ سو کا ہے اچھا یہ کپڑے ہاں یہ جو نیچے نظر آ رہے ہیں چیز ساتھ سو کا ہے اب طبق قریب آ جائیں گے تو آواز واضح آ گی یہ کتنے کیا ہے یہ چھ ساتھ سو کا ہے چھ ساتھ سو کا آگے آ جاتے ہیں عثمان یہ جو بڑے کوٹ ہیں یہ اب سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ کتنے کیا ہے یہ سکرین پر جو نظر آ رہے ہیں اس میں تیرہ سو کا ہے چھوٹے سو کا ہے مختلف ریٹ ہے اچھا جہاں پر آگے آتے جائیں اچھا یہ مختلف ریٹ کیا ہے جی اچھا پچی سو کا ہے یہ نیچے ہیں یہ ویس کوٹ ہے یہ ویس کوٹ ہے بازو والا ہے یہ کتنے کا ہے یہ پان سو کا آٹھ سو کا آزار کا آچہ جی اس کا مطلب ہے یہ جہاں مہنگے بھی ہیں آپ کے پاس مہنگے بھی ہیں اور سستے بھی ہیں سستے بھی ہیں مہنگے بھی ہیں اچھا ان میں سب سے مہنگا جو ہے اس کی پرائش کتنی ہو وہ چار آزار گے چار آزار گے وہ کون سا ہوگا اچھا یہ جو پیلے رنگ کا نظر آ رہے ہیں پیلے کا ہے یہ ساوہ نظر آ رہے ہیں اچھا تو ناظرین یہ دیکھیں یہ پیلے رنگ کا جو ہے یہ چار ہزار کا کوٹ ہے اور محمد عثمان نے کہا ہے باہر سے یہ کوٹ آتے ہیں سبیشلی طور پر اور بہت اچھا ہے برینڈڈ انہیں کہتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے اچھا اور جو ہے نا محمد عثمان کم قیمت والا جو ہے کم قیمت والا دو تین لنڈی والا اچھا دکھائیں ذرا ہاں تو ناظرین یہ دیکھیں محمد عثمان نے ہمیں یہ کوٹ دکھایا ہے چھے سو کا یہ سستہ ہے جی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی چھے سو کا بھی ہے اور چار ہزار کا بھی ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اچھا محمد عثمان آپ پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں اچھا کونسی کلاس میں آپ پنجب اچھا کلاس پنجب میں آئے اچھا پڑھائی میں کیسا ہے ہمارا بیٹا پڑھائی میں بات شکر ہے بیٹے نہیں پڑھتی ہے نہیں نہیں پڑھتی اچھا تو ٹھیک اس کا مطلب ہے ہوم وارک سکون کا کام کر کے جاتے ہیں اور یہاں پہ کب ہوتے ہیں یہاں پہ بس دو تین بجے آتے ہیں دو تین بجے چھٹی کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں بچے محنت کرتے ہیں اچھی بات ہے اور یہاں پہ یہ ٹوپیاں بھی نظر آ رہی ہیں ان کی کیا قیمت ہے محمد یہ ڈیڑھ سک ہے دو سو ڈائی سو تین سو سے اوپر نہیں ہے اچھا تین سو سے اوپر نہیں ہے اور یہ جو یہ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ کتنے کیا ہیں یہ ڈیڑھ سک ہے دو سو ڈائی سو سڑھ چار سو سے آگے نہیں ہے اچھا اچھے سے اچھے سڑھ چار سک ہے اچھا اچھے مرسایکل بھی خریدی ہیں اچھے مرسایکل بھی اپنا ہے اچھا اچھے گھر جہاں پہ اپنا ہے ادھر نہیں ہے جوڑا جنس میں اپنا گھر اپنا گھر بنا لیا ہے جی بنایا ہے پہلے کا تھا جہاں بنایا ہے پہلے تھا اچھا پہلے کا تھا اچھا یہ مطلب ہے آپ کا کام ٹھیک چل رہا ہے شکر ہے تو یہ کام کرتا رہیں گے آپ کرتا رہیں گے پڑھائی چھوڑ دیں گے پڑھائی نہیں چھوڑتا تو پھر کیا کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے پڑھائی بھی چھوڑیں گے اچھا اچھا کیا بنیں گے آپ پڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں بڑے وقت کرباز یہ فوجی ہے ڈاکٹر اچھا فوجی ہے ڈاکٹر جی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہماری دعائیں محمد عثمان کے ساتھ ہیں ناظرین محمد عثمان محنت کر رہا ہے اور اللہ پاک محنت کا صلح جو ہے وہ ضرور دیتا ہے آدھیکوٹ کا خوبصورت شہر اور اس شہر میں پتھان جو ہیں انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے حبیب اللہ خان نے یہ سٹال یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں ساتھ آپ نے قیمت بھی ساری جو ہے سن لی ہے اب آپ خریدیں یا نہ خریدیں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو ان کے پاس آپ آئیں اور ان کا جو ہے ساتھ دیں تاکہ ان کے روزی اور رزق میں جو ہے اضافہ ہو اللہ پاک برکت ڈالے اور آپ کا بھی فیدہ یہ ہو کہ جہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں برینڈڈ چیزیں بھی اور لنڈے کی چیزیں بھی موجود ہیں تو جہاں پہ حبیب اللہ بھائی نے بھی پچھلے انٹرویو میں ہمیں یہی بتایا تھا کہ جہاں پہ لنڈا بھی آئے اور قیمتی چیزیں بھی آئیں اچھی چیزیں بھی آئیں تو میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے بیٹے محمد عثمان کا جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے پیارا بیٹا ہے اور جو ہے میں ناظرین آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ ہمارا چینل دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور جو ہے ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں فالو کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ